اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقسم بیوم القیامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَ نَجْمَعَ عِظَامَةً بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَعُ كَلَّا لَا وَجَوْ إِلَىٰ وَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَعُ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے یعنی جب ہر چیز کی رونک ختم ہو جائے گی اور انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے کیونکہ یہ رب سے ملاقات کا دن ہے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حساب کتاب کے بارے میں کہ حساب کا طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ ہر امت کو گٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا سورة الجاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا ہر امت اپنے آمال نامے کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے تو ہر امت بلائی جائے گی کس چیز کی طرف اپنے نامے آمال کی طرف کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے سنن ترمیزی میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لئے نزول فرمائے گا تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ حساب کتاب کے وقت جب ہر ایک کو اس کا نامہ آمال دے دیا جائے گا اور یہ سب ہی کو دیا جائے گا مسلم ہو کافر ہو سب تو اس وقت قیامت کی حولناکی ایسی ہوگی اور اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ لوگ کھڑے نہ ہو پائیں گے وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اس میں ساری امتیں داخل ہیں یعنی اس وقت ہر کوئی گھٹنیں ٹیک دے گا اللہ رب العالمین کے سامنے ہر کوئی آجزی دکھائے گا اور پھر ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے گا صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح خلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ آگ سے بچے خاکھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ممکن ہو یعنی امتیں اکٹھی پیش کی جائیں گی لیکن حساب انڈویڈیولز کا ہوگا الگ الگ ہر بندے کی کوشش دیکھی جائے گی پھر یہ کہ ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا بنیادی مسائل سے لے کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک سب سے پہلے ان سے ایمان اور کفر کے بارے میں پوچھا جائے گا جب کافر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کفر کے بارے میں سوال کرے گا اور جب مشرق اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة الشعراء میں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْقَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ گمراہ لوگوں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے یعنی جنہیں تم اللہ کا شریک ٹیراتے تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا آج وہ کہاں ہیں کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں پھر اسی طرح سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اور وہ ان معبودوں کے لئے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس پیداوار میں سے وہ اپنے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں اپنے بتوں کا یا معبودوں کا اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤگے جو تم جھوٹ بانتے تھے لہذا خیامت کے دن مشرقین سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے رزق سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے تم نے غیر اللہ کے نظرانے چڑھائے جو کہ ان کو کسی بھی قسم کا نہ دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ آخرت میں پھر اسی طرح یہ کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قطادہ کہتے ہیں بندوں کے پاس جو بھی نعمتیں اور اس کے ذمہ حقوق ہیں اللہ ہر بندے سے اس کے بارے میں سوال کرے گا اور جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گی وہ دو طرح کی نعمتیں ہوں گی ایک قسم کی نعمتیں وہ ہوں گی جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کیوں گی اور ان کو جائز مقام پر استعمال کیا ہوگا ایسی نعمتوں کے شکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا ٹھیک ہے کیسی نعمتیں جو حلال طریقے سے حاصل کی گئی جائز کمائی سے حاصل کی اور جائز جگہوں پر استعمال کیا صحیح استعمال کیا یعنی سورس بھی صحیح تھا اور استعمال بھی صحیح تھا اب سوال کیا ہوگا ان پر کہ ان کو پا کر شکر ادا کیا کہ نہیں کیا دوسری قسم کی وہ نعمتیں ہیں جو ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی اور ان کو ناجائز طریقے پر استعمال کیا گیا ناجائز مقام پر استعمال کیا گیا تو ان نعمتوں کے حاصل کرنے اور ان کے استعمال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بندے سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن نعمتوں سے اس نے دنیا میں زندگی گزاری اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ نعمتیں کس طریقے سے حاصل کی تھی صحیح یا غلط تو جب اس سوال سے چھٹکارہ ملے گا تو ایک اور سوال کیا جائے گا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کے نہیں اور یہ کہ اس نعمت کے ذریعے اللہ کی اطاعت پر مدد لی کے نہیں یعنی جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی تھی مثلا صحت مند جسم دیا تھا تو اس جسم سے اللہ کی عبادت کتنی کی تھی کھانے پینے کو دیا تھا تو اس کو کھا پی کر پھر تم نے اللہ کا شکر ادا کتنا کیا اور جو طاقت حاصل کی وہ کس کام میں لگائی اسی طرح اولاد کے بارے میں اسی طرح مال کے بارے میں جوانی کے بارے میں زندگی کے بارے میں وقت کے بارے میں کہ کن کاموں میں لگایا یعنی نعمت کہاں سے آئی اور کہاں لگائی پھر اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ چیزوں پر حساب ہوگا سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جسے چاہے گا بخش دے گا جسے چاہے گا سزا دے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا جیسے نیتیں اور ارادیں وغیرہ ہیں ایسا نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے پھر اس پر سزا بھی ضرور دے لیکن یہ کہ جو دلوں کے اندر خیالات ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی جو سوچے ہیں ارادیں ہیں نیتیں ہیں حسن البیان کی مفسر کہتے ہیں کہ بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک گناہ یاد کرا کے ان سے اعتراف کروائے گا کہ یہ یہ کام تم نے دنیا میں کیے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں یعنی تمہارے دل کے اندر تھی یہ چیزیں دنیا میں نہیں ظاہر ہوئیں اب یہاں بھی میں ان کو معاف کر دیتا ہوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں جو خیالات ہوتے ہیں جیسے بعض ظن ہوتے ہیں گمان ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تو ایسے گمان جو گناہ میں آتے ہیں ان پر بھی پوچھو گی کہ بلا وجہ کسی کے بارے مدگمانی کیوں کی تو یہ جو نیگٹیف تھنکنگ ہے ہماری یہ صرف دنیا میں تکلیف نہیں دیتی یہ آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دے ہے پھر اسی طرح ریاکاری جو ہے دل کا خیال ہے نا دل میں انسان کے دکھاوے کا شوق ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی بری سوچیں جو ہیں وہ انسان کے لئے مسئیبت کا باعث بھی ہو سکتی یہ آیت جب اتری تو صحابہ کو بہت فکر ہوئی ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک بات آئی جو کسی اور بات سے نہیں پیدا ہوئی تھی ایسا ڈر آیا کہ اس سے پہلے نہیں آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سمینا و عطانا و سلمنا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کر لیا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت اتاری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا یعنی جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے اوپر بوجھ زیادہ نہ ڈال اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا یعنی تمہاری دعا سن لی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں جو خیالات ہیں یہ بھی انسان کے سامنے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرنے کے بعد پوچھنے کے بعد کہ تم نے یہ کیا تھا یعنی سوچا تھا ایسا ایسا پھر ان کو معاف کر دے گا ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پکڑ کے بارے میں بھی آتا ہے تو ان کا بیان علاق ہے جیسے نیتوں کی خرابی تو وہ آگے بیان آ رہا ہے حساب کتاب کا آغاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا یعنی سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا سنر ابن ماجہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا کہا جائے گا امی امت کہاں ہے اور اس امت کے نبی کہاں ہے تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے صحیح مسلم میں آتا ہے ابو حریرہ اور حزیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا اس لئے یہود کے لئے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لئے اتوار کا دن پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لائے اور جمعہ کی دن کی طرف ہماری رہنمائی کر دی اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے ان دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا وہ تو انتظار کا ایک لمبا دن ہے لیکن امت مسلمہ کی باری پہلے آ جائے گی اور ان کا حساب کتاب کر کے وہ اپنے انجام کو پہنچا دیے جائیں گے امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کا حساب نہیں ہوگا اور ان کی تعداد ستر ہزار بتائی جاتی ہے جن پر پھر مزید کا اضافہ بھی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے عمران بن حسین سے روایتہ وہ کہتے ہیں نظر بد اور زہریلے جانور کے کٹ کھانے کے علاوہ کسی دوسری بیماری کے لیے جھاڑ پھونک جائز نہیں راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سعید بن جبیر سے بیان کی تو انہوں نے کہا ہمیں ابن عباس نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو ایک نبی اور دو نبی گزرنے لگے ان کے ساتھ لوگوں کے گروہ گزرتے تھے اور کچھ نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا آخر میرے سامنے ایک بھاری جماعت آئی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کیا یہ میری امت ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے پھر مجھ سے کہا گیا آپ افق کی طرف نگاہ دڑائیں میں نے دیکھا ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو آسمان کے کناروں تک چھائی ہوئی ہے پھر مجھے کہا گیا کہ ادھر ادھر دیکھوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ عظیم ترین حجوم نے آفاق کو بھرا ہوا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہو گئے یعنی یہ بات فرمائی اور چلے گئے اور یہ وضاحت نے کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے ہیں لوگ ان کے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں کہ وہ فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے کہ وہ ہم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے اس لئے وہ لوگ ہم ہیں یا ہماری اولاد جو اسلام میں پیدا ہوئی کیونکہ ہم تو دور جاہلیت میں پیدا ہوئے جب یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونگ نہیں کراتے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونگ نہیں کراتے فال نہیں دیکھتے بدشگونی نہیں لیتے اور داغ سے علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یہ سن کر اکاشہ بن محسن نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا ہاں تم ان میں سے ہو پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا اکاشہ تم پر بازی لے گیا یعنی وہ جس نے پہلے پوچھا وہ کامیاب ہو گیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا مسلم احمد کی روایتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب اضافہ جللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گی یعنی وہ ستر ہزار ہے نا تو ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ اور ستر ہزار بھی ہوں گے اور اس پر مزید تین چلو میرے رب اضافہ جللہ کے چلووں میں سے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا اسی طرح جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں مجاہدین ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جائے جائے گا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن افصل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے کو نہیں پلٹتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے آلہ بالا خانوں میں داخل ہوں گے ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے اور تیرا رب جب کسی قوم پر ہس دے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا یعنی ایسے لوگوں کو رب محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے اور جن پر رب خوش ہو جائے تو پھر ان کا حساب نہیں ہوگا پھر فقراء مہاجرین بغیر حساب جنت میں جائیں گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت یہ اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے وہ روز قیامت جنت کے دروازے پہ آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے وہ کہیں گے کس چیز کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندوں پہ رہیں یعنی ہم نے تو زندگی جو ہے وہ اسی راہ میں گزاری اللہ کے راستے میں تو دربان ان کے لئے دروازہ کھول دے گا اور وہ داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے چالیس سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے یعنی ان کے چالیس سال بعد اور لوگ داخل ہوں گے یہ ہے ان کا مقام یہ لاس بات پہ سوال یہ وہ جو مہاجرین ایکچول اول مہاجرین وہ ہے جیسے سارے گناہ آپ نے فرمایا کہ دکھائے جائیں گے تو ان میں سے جیسے وہ آتی ہے نا حدیث کے چند گھڑیوں میں اگر آپ پہ اس تغفار کر لیں تو وہ نہیں لکھے جائیں گے یعنی وہ انسان کے باعے طرف نہیں لکھے جائیں گے کہ انسان پھر اس پر پکڑ ہو لیکن دکھائے وہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرًا يَرَهُ یہ جو يَرَهُ ہے نا اس کو دکھایا جانا یہ اپنی جگہ ہے پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس پر حساب ہو یا نہ ہو پھر یہ کہ اس پر سزا ہو یا نہ ہو لیکن ایک دفعہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس سب کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے یہ سکیری چیز ہے استاذہ جی دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ نظرِ بد اور زہریلِ جانور کے کاٹنے کے علاوہ نہیں جیسے بیماری میں ہم سنتے ہیں رکیہ وغیرہ کرتے ہیں اس کا نہیں سن سکتے ہیں رکیہ اس سے مطلب یہ ہے کہ بقائدہ طلب کرنا کسی راکی کو بلانا وہ مراد ہے استاذہ جی دو باتیں میں آ رہی تھی ایک تو شکر گزاری کرنے والے تو میں آج ہی سوچ رہی تھی کہ کچھ ہی نعمتیں ہوتی ہیں جو کہ they are there but people don't realize it میں کسی کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے کہا دیکھیں آج کتنی گرمی ہے ہم جب سردی ہوتی ہے تو سردی کو کہتے ہیں گرمی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کتنی خیر ہوتی ہے اور کیا اس کے پیچھے ہمارے لئے رحمتیں اور نعمتیں لکھی ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہم نے کبھی اس طرح استعمال ہی نہیں کی ان نعمتوں کو استعمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جائز نعمتوں کو صحیح جائی جائز طریقے سے استعمال کرنا اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اطراف کروائیں گے گناہوں کا ہم تو کسی کی غلطی پکڑ لیں جب نے محتحت لوگوں میں سے اگر کوئی غلطی کر جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس کی تو ہم چھپاتے بھی نہیں ہیں غلطی اور اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیاں اطراف کروا کے پھر چھپا دیں گے ماشاء اللہ جی اب دیکھیں نا کہ اگر چاہیں گے تو ہوتا کیا ہے اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا ہم کہیں ہاں کیا تھا تو پھر اگلا کیا ہوتا ہے اچھا اب بھگ دو کیا تھا نا اب تمہارے لئے سزا ہے ماں ہی ایک بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے اس کو بلاتی ہے یہ تم نے خراب کیا تھا تو اگر وہ اقرار کرتا تو ایک لگاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اقرار کرا کے سارا کیا تھا یہ کیا تھا انسان کہے گا ہاں کیا تھا اور سمجھے گا اب تو میں مارا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جا میں نے تجھے بخش دیا انشاءاللہ اس کو رحمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتوں کی شکر گزاری کی بات آپ نے کیا نا یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم لوگ نعمتیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں ہمارے مو سے خیر کا کلمہ ہی بڑا کم نکلتا ہے جب نکلتا ہے شکایت کا جب نکلتا ہے شکایت کا یعنی اچھی بات کم ہی نکالتے ہیں مو سے ہمیں اپنے طرز عمل کو سنجیدگی سے خود دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی کوئی انسان نہیں زندگی میں ایسا جس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ زندگی امتحان ہے اللہ نے بنایا امتحان کے لیے تو امتحان تو ہر ایک پہ ہوگا کسی کا امتحان ہمارے سامنے ہوتا اور کسی کا نہیں ہوتا کسی کی مشکل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے قریبی رشدار وغیرہ کی لیکن جو اننون پیپل ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن تھوڑی دیر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ بڑی مشکل میں ہے کل پرسو ایک خاتون نے مجھے فون کیا اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں اس نے جو اپنے گھر کے حالات بتائے وہ اتنے تکلیف دے تھے اتنے تکلیف دے تھے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا تو اس سکت مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بھی بچایا ہوا ہے اللہ نے مجھے اس چیز سے پھر میں نے ایک ایک چیز کا شکر ادا کرنا شروع کی کہ الحمدللہ لیکن حقیقت ہے میں کسی کی بات نہیں کریں میں اپنی بات کریں کہ اس سے پہلے ان نعمتوں پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی نعمت ہے جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں جن کے اوپر مسائل آتے ہیں کچھ کے تو نظر آتے ہیں کچھ کے نہیں تو پھر انسان سوچتا ہے انہوں میں کوئی نہ کوئی لاوائی اُبل رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں رہا وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہر وقت ہم سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں ہم سب کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ ناشکری ہے ایک شکوہ ہوتا ہے اور ایک شکر ہوتا ہے تو ہم اپنے شکووں کو شکر میں بدل دیں اور اپنی مشکلات کا بہت ذکر نہ کیا کریں یہ عادت ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھا اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی کہ وہ ناشکری ہوتی تو ہم اپنے جتنے بھی شکوے شکایتیں ہیں ان کو شکر میں بدل دیں اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مسائل کا ذکر کم سے کم کریں اچھی بات نہیں کیا کریں اس سے اپنا بھی دل خوش ہوگا اور دوسرے کا بھی خوش ہوگا اگر مثلاً کسی کے رویہ میں تھوڑی بھی تبدیل بچہ ہی ہے یا شوہر ہے یا کوئی ہمارے درباسنہ انہی سے بڑھتا ہے تو اگر اس کے رویہ میں تھوڑا سا بھی اگر بھلائی آتی ہے یا کوئی ایک برے سے برے انسان میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی وہ خیر ہی ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو وہ خیر بڑھنا شروع ہو جائے گی ہمارے لئے لیکن اگر ہر وقت ہم اس کی برائی بیان کریں گے تو مسیبت بڑھنا شروع ہو جائے گی سورة اللہ کو متقاسر میں بھی آتا اس دن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں یہ محاسبہ جو ہے یہ سوال جو ہے کہ یہ نعمت دی تھی تمہیں کہاں سے لی تھی کہاں استعمال کی یہ تو ہوگی پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے پکڑ لے پھر یہ ٹوٹلی اس پر ہے کسی دوسرے کا کوئی عمل دخلوان نہیں ہوگا اور ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے ملاقات کرے گا یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ملاقات پرائیویٹ ہیں تو سوچئے اس وقت ہم کھڑے ہو کے کیا کریں گے سادس جی پیچھلے دنوں میں گرمی بہت تھی نا تری نعمتوں کے شکر اور ان کو فور گرانٹڈ لینے کے خیال سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی جس دن گرمی شروع ہوئی فرائیڈے اس دن سے ہمارے ایسی خرابہ تو وہ گرمی بھی اتنی شدید ہے اور بچوں نے اتنا شور مچایا دو ہیں جنہوں نے بہت شور مچایا ایک جو ہے در سکون میں وہ بار بار تلقین کر رہی ہے سب کو کہ سبر سے کام لو سبر سے کام لو لیکن اس میں مجھے پرسنلی اپنے لحاظ سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب ایسی چل رہا تھا اس دن بھی چلتا تھا جس دن ضرورت نہیں ہوتی تھی تو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ہے اور اب جب ضرورت ہے اور وہ نہیں ہے تو اس وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی اور پھر ان لوگوں کا احساس کہ جو لوگ گرمی میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پنکھا تک نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے آپشنز بتا رہے تھے کہ اچھا جو فلان جگہ سے پوٹے بل ایسی خرید لاؤ تو جب تمہارا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو واپس کر دینا تو اس میں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ اتنے بڑے کاؤپریٹس ہیں کہ اگر آپ کر دیں گے انہیں دونوں نے تو رکھے ہوئی اس لیے ہوتے ہیں تو پھر مجھے جیسے وہ ہم نے کلاس میں اس دن پڑھا تھا تو مجھے وہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ میرا محاصبہ تو میرے عمل سے ہوگا انہوں نے چیزیں اس لیے تو نہیں رکھی بھی کہ آپ خرید لے جائیں اور واپس کر دیں کوئی ایسی آپشن نہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی خرابی ہے کوئی فالٹ ہے تو آپ اس کو واپس کر سکتے لیکن یہ کہ آپ لے جائیں اور دو چار دن اپنی ضرورت پوری کریں واپس دے کے اپنے پیسے واپس لے آئے تو اس کلاس کی وجہ سے مجھے یہ احساس بہت زیادہ ہو رہا تھا اور یہی تقوی ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیرفل رہے کہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں لگائی پھر علم کا ہی فائدہ کہ جو ہم پڑھتے ہیں جب سیچویشن پیش آئے تو اس وقت وہ عمل میں آ جائے یہی خوش قسمتی کی بات ہے اہل ایمان کا حساب پیچھے ہم نے مشرقین کا پڑھ لیا کفار کا پڑھ لیا اب اہل ایمان کا اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کی ننانوے رحمتیں ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے لئے سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک جنات انسانوں چپائوں اور کیڑے مکوڑوں کے لئے نازل کی گئی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی اور رحم کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے اور اللہ نے ننانوے رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا کیونکہ اگر اس کی رحمت نہیں ہوگی تو ہم تو بچ بھی نہیں سکتے پھر اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کی مدد آئے گی سورة غافر میں ہے بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ گواہ لائے جائیں گے اور کون کون گواہ ہی دے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تین چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں نمبر ایک اللہ تعالیٰ صاحب اسلام کو اسلام سے آری شخص کے برابر نہیں کرے گا یعنی مسلم اور کافر کو برابر نہیں کرے گا اور اسلام کے تین حصے ہیں روزہ نماز اور صدقہ یعنی یہ تین کام کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک جگہ نہیں ہوگے ان میں فرق کر دیا جائے گا نمبر دو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے سے دوستی کرے اور پھر روز قیامت اسے اپنے سوا کسی دوسرے کا ساتھی بنا دے یعنی قیامت کے دن بھی پھر اسے اپنا دوست رکھے گا نمبر تین اور جو شخص جس کسی سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا اسی کے ساتھ آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے محبت کرتے ہیں نیک علماء سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ انہی کی کٹے گری میں ہوگے اور اگر چوتھی چیز پر بھی میں قسم کھالوں تو مجھے گناہگار ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا یعنی سچی قسم ہے اور وہ یہ کہ اگر اللہ دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا یعنی دنیا میں بھی کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر تو ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے کہ ہم کس کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں کہ دل میں کسی کے خلاف غصہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا اب اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے ویسے تو یہ پہادری کی بات بھی ہے لیکن بعض وقت ناروا غصہ بھی ہوتا ہے دوسرے کا قصور نہیں ہوتا خامقہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کی جاری ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انسان کے دل کے خیالات چھپا دیئے قیامت کے دن بھی چھپا دے گا اسی طرح کچھ آمال بھی ایسے ہوتے جو چوری چھپے کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ کہ مومن کی علیدگی میں معافی ہوگی نہیں پرائیوٹلی صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جلہ کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا استغفراللہ پھر اللہ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے یعنی تو نے کیے تھے نا یہ گناہ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا نام اعمال دیا جائے گا پھر مومن کے گناہ پیش کیے جائیں گے اور ہر گناہ کے بدلے نیکی ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لائے جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کر دو وہ اس پر پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے قبیرہ گناہ چھپائے جائیں گے یعنی پشیدہ رکھے جائیں گے اور اقرار کے لیے اسے کہا جائے گا کیا تو نے فلان فلان دن فلان فلان گناہ کیا تھا جواباً وہ اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا لیکن اپنے قبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا کیونکہ چھوٹے تو دیکھ لے گا اور اس کا اقرار بھی کرا لیا جائے گا تو اب اسے ڈر ہوگا وہ جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیوں وہ کدھر ہیں اتنے میں کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی عطا کر دو آپ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے تو کچھ اور گناہ بھی تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے یعنی اگر اللہ کی رحمت یہی ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے یہ توبہ سے بدل جاتے ہیں تو وہ کدھر ہیں میرے گناہوں وہ بھی آ جائیں تاکہ ان کے بدلے میں بھی کچھ مل جائے اب حساب کی نویت یا کیفیت کیا ہوگی سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کفر اور شرک کے بارے میں سوال ہوگا ایسے ہی توہید سے متعلق سوال ہوگا اور انبیاء سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا سورة المائدہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا إِسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ اِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِك إِنَّكَ أَنْتَ أَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِ بِحِي اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور جب اللہ کہے گا اے عیس ابن مریم کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو وہ کہے گا تُو پاک ہے میرے لئے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تُو اسے جانتا وہ خوب جاننے والا ہے میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تُو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگران تھا اور تُو ہر چیز پر گواہ ہے یعنی انبیاء کے بعد ان کی قوموں نے جو شرک کیا وہ اس کے ذمہ دار نہیں تو شرک کرنے والوں کے اوپر ان کے خلاف حجت تمام کرنے کے لیے اس وقت سوال کیا جائے گا پھر شرک کرنے والوں سے بھی سوال ہوں گے سورة النام کی آیت نمبر ٢٢٢ میں آتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَمْ قَالُوا قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے یعنی یہ سوال کیا جائے گا شریک کے دن ہے تمہارے پھر ان کا فرعب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے دیکھو انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ بنایا کرتے تھے یعنی دنیا میں جو جھوٹ گھڑا تھا انہوں نے کہ اللہ کی مخلوق کو انہوں نے معبود بنا دیا وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا دنیا میں جن کی عبادت کی جائے گی ان سے سوال کیا جائے گا سورة الفرقان کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں آتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَغْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَئِ اَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلُ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَاكِن مَنْ دَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الزِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سواب پوچھتے تھے اکٹھا کرے گا پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان مندوں کو گمراہ کیا یعنی معبودوں سے سوال کرے گا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے یہ وہ معبود ہوں گے جو زندہ ہوں گے جیسے انبیاء ہیں اولیاء ہیں اس طرح کے حسنیاں وہ اس بات کا انکار کر دیں گے پھر اسی طرح سورة القصص میں بھی آتا ہے وَجَوْمَ جُنَا دِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَئِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَئِلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّنَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دِعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ بَرَأَوُوا الْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پھر کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے کاش کہ وہ واقعی ہدایت قبول کرتے ہوتے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ یعنی ایک تو وہ ہیں جو نیک لوگ ہوں گے جن کو لوگوں نے معبود بنایا وہ تو اعلان برات کر دیں گے اور یہاں جو دوسرے قسم کے جنہوں نے خود کو معبود کے طور پر پیش کیا دنیا میں وہ کیا کہیں گے جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم نے بینے گمراہ کیا اور پھر اللہ کے سامنے بری ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تو لوگوں نے جن کو معبود سمجھا ہوگا ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے صورت یونس میں آتا ہے اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رو تم اور تمہارے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان علیدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جھوٹ جو باندھا کرتے تھے صورت قحف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی یہ تمہارا صرف خیال ہی تھا صبح انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے یہ وہ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کو بھٹکایا ہوگا اور اب کسی مدد کے قابل نہیں ہوں گے لہٰذا وہ سارے اکٹھے جہنم میں ہوں گے پیروی کرنے والے قیامت کے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے صورت غافر میں آتا ہے قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْجَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَسْنَا بِذُنُوبِنَا فَاَعْتَرَسْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ قُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ بَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تُو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور تُو نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا سو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھرائے جاتا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بڑا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہاں جا کر لوگ اپنی گناہوں اپنی غلطیوں کا اطراف کر لیں گے مان لیں گے تاکہ انہیں ماف کر دیا جائے لیکن اگر یہی اطراف وہ دنیا میں کرتے تو وہاں مافی ہو جاتی وہاں پر مافی نہیں ہوگی اب اور بادل معبود جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے دشمنی کا اظہار کریں گے اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے ایک دوسرے پر لانت کریں گے تمام امتوں کا حساب جب ہو جائے گا تو پھر بہرے مجنون بوڑے اور فترہ کے زمانے والوں کا بھی حساب ہو گا یعنی بہرہ شخص جس نے حق کی بات سنی نہیں مجنون جس کی اقل ہی نہیں بوڑے جن کو ہوش ہی نہیں بڑھاپے میں اسلام کا کہیں پتا چلا اور کچھ اقل حواس نہیں تھے فترہ کے زمانے میں یعنی جب انبیاء کا سلسلہ بند تھا کیونکہ اس پر سوال کافی ہوتا ہے تو اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا سلسلہ صحیح کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت چار افراد اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کریں گے بہرہ مجنون انتہائی عمر رسیدہ اور فترہ یعنی دو انبیاء کے درمیانی وقفے میں برنے والا بہرہ کہے گا اے میرے رب اسلام تو پہنچا تھا لیکن میں سنتا نہیں تھا میں کچھ نہیں کر سکا مجنون کہے گا اسلام تو پہنچا تھا لیکن بچے مجھے مینگنیاں مارتے تھے نہیں میں پاگل تھا مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا عمر رسیدہ کہے گا اسلام تو موصول ہوا تھا لیکن میں بڑھاپے کی وجہ سے کچھ سمجھتا نہیں تھا فترہ میں مرنے والا کہے گا اے میرے رب میرے پاس تو تیرا رسول آیا ہی نہیں تھا اللہ تعالی ان سب سے اہد و پیمان لے گا کہ وہ ضرور اور ضرور اس کی اطاعت کریں گے پھر اللہ تعالی ان کو آزمانے کے لیے ان کی طرف اپنا ایک قاسد بھیجے گا کہ آگ میں گھس جاؤ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ ان کے لیے تھنڈک اور سلامتی والی ہوگی یہ ان کا امتحان وہاں ہوگا کہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ان چار افراد کو لائے جائے گا بچہ مجنون دو رسولوں کے درمیانی وقفے میں مرنے والا اور بہت بڑا ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی دلیلیں پیش کرے گا رب تبارک و تعالی آگ کی گردن سے فرمائے گا نمائع ہو پھر اللہ تعالی فرمائے گا میں اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجتا رہا اور اب میں اپنا قاسد خود ہوں یعنی اپنے پیغام خود پہنچا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تم سب آگ میں داخل ہو جاؤ تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہم اس میں کیسے داخل ہوں ہم تو اس سے دور باگتے تھے سعادت مند لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چل پڑیں گے اور اس میں جلدی جلدی اور زبردستی گھسے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جو آگ میں داخل ہونے سے انکار کریں گے تم دنیا میں میرے رسولوں کو جھٹلانے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بڑے دلیل ہوتے یعنی آج جیسے تم نے میری بات نہیں مانی تو دنیا میں بھی نہیں مانتے اور اب یہ جنت میں داخل ہوں گے یعنی دوسرے جنہوں نے بات مان لی اور آگ میں چل پڑے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا ان کے حساب کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے ان کی آزمائش کرے گا وہ انہیں آگ میں کودنے کا کہے گا جو کود جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا جو انکار کرے گا وہ آگ میں جائے گا یعنی وہاں بھی ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا جن کا ٹیسٹ دنیا میں نہیں ہوا وہاں وہ جائے گا اور جو اللہ کی بات مان لے گا کتنی مشکل بات ہے دنیا میں بھی بعض اوقات اللہ کی بات ماننا ایک طرح سے آگ میں کودنے والی بات ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا انسان کا کچھ احکامات تو بڑے نرم ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں لیکن کچھ باتیں ماننا واقعی نفس پر بڑی بھاری ہوتی ہیں تو انسان کا یہی امتحان ہے اور جو اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر اللہ کی بات مان لیتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے اور جس کو دنیا میں کچھ ہوش ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں چلا تو اس کا امتحان وہاں ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی اطاعت پر ہی قائم رکھیں میرے ساتھ ایک عجیب سب یہ ابائے میں نے پہنا تو میں نے نوٹ کیا ابائے کا سلیو لبا ہے نا تو میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ جلا ہوئے اور مجھے نہیں یاد کس وقت جلا ہے کیونکہ پہن کے دو تین دفعہ بعد کام کر رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کس وقت جلا اور اچھا خاصہ جلا ہوئے تو میں یہ سوچی تھی کہ یہ تو آگ لگ سکتی تھی پتہ نہیں اس طرح اللہ تعالی ہمیں پتہ نہیں کتنے کتنے آخات ساتھ سے بچاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں بھی بچا لیا یہاں سے اتنا کچھ میرے مائنڈ میں آیا کہ جل جاتی کیا ہوتا کیسے ہوتا کہاں لگی آگ کچھ نہیں تو مجھے بہت ساری باتیں یاد آئیں کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں جو اللہ تعالی ہمیں بچاتا چلا جاتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں بال بال بچ جاتے ہیں بالکل وآخرت آوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ